بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس لیسن سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پریسی رائٹنگ کے بارے میں سٹوڈنس اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کے پیپر میں بندرہ نمبر کے لیے کوسٹین آتا ہے لیکن اس کو پڑھنا ویسے بھی آپ کے لیے فن ہوگا جو میں آپ کو طریقہ سکھاؤں گی اپنے ان ویڈیو لیکچرز میں یہ وہ طریقہ ہے جو کہ میں نے خود اپنے تجربے سے بچوں کو ذکھایا ہے اور اس سے سٹوڈنس کو کافی زیادہ ایزی لگا اور وہ اس آسانی سے اس کو کر لیتے ہیں آج میتھر نمبر ون ہم پڑھیں گے جو کہ آسان بھی ہے اور بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے تو پریسی کا جو سب سے پہلے مطلب ہے یہ پریسی سے یہ ورڈ نکلا ہے پریسی اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کنسائسٹ اینڈ ابریچڈ سٹیٹمنٹ کسی بھی چیز کی سب سے بہت ہی مختصر سی فارم جس میں کہ کوئی لمبی بات نہ ہو لیکن وہ مختصر اور جامعہ ہو مطلب اس کے آپ اگر ورڈز میں دیکھیں تو مختصر اور جامعہ کسی بھی چیز کی سٹیٹمنٹ کو ہم پریسی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ سمرائز کر کے بیان کرتے ہیں تو وہ پریسی ہوتی ہے لیکن صرف خالی سمری نہیں ہوتی یہ ایک کسی بھی چیز کی ویل نیٹڈ اور ویل کنیکٹڈ پیس آف رائٹنگ کو ہم سمری کہتے ہیں یعنی آپ نے پہلے اس کو پڑھنا ہے اور اس کی تلخیص کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے اس کو انڈرسٹانٹ کرنا ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ اس کو خود لکھیں گے بھی یعنی آپ کی رائٹنگ پاور کو بھی چیک کیا جائے گا تو جو پریسی ہے اس میں آپ کی دو لینگویج سکیلز جو کہ ایڈوانس لیل لرنرز میں ہوتی ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور وہ دو سکیلز کونسی ہیں ایک ہے آپ کی ریڈنگ اور دوسری ہے آپ کی رائٹنگ جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیسے لکھتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں آپ کی سمری آپ کی پریسی کا کوئسٹن آپ کا چیک کرتا ہے پریسی کے دوز اور ڈونز نوٹ کر لیجئے میں نے آپ کو کولمز میں اس لئے بات سمجھا رہی ہوں کہ آپ کو یاد کرنا اور اس کو ڈیوائز کرنا آسان ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پورے پیراگراف کو پریسیز فرم میں لکھنا ہے تو ون تھرڈ آف دہ ہول پیراگراف آپ لکھیں گی جبکہ ڈونٹ میں کیا ہے کہ آپ ون تھرڈ سے زیادہ نہیں کریں گی یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماتمیٹیکلی اس کو تری پہ ڈیوائٹ کر دینا اور ایک دو ورڈز بھی ایکسٹر یا کم نہیں ہوں گے ہمیں صرف رانڈم لی اس کا ون تھرڈ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک دو تین چار دس پانچ سات ورڈز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اوکے ہوتا ہے لیکن آپ نے اس پورے پیراگراف کو ہاف تک نہیں لے کر جانا مطلب پورے پیراگراف میں اگر ہنڈرڈ ورڈز ہے تو ففٹی ورڈز میں اس کی پریسی نہیں ہوگی اس کی پریسی راؤنڈ آباور تری تری تو فارٹی ورڈز ہوگی کم زیادہ ہو سکتے ہیں دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ نے کوپی پیسٹ نہیں کرنا بلکہ اپنا پرسنل ایکسپریشن استعمال کرنا ہے بچے اس میں آپ کا اپنا ایکسپریشن ہوگا جس کو آپ رائٹر کے آئیڈیز کو اپنے ورڈز میں بیان کریں گے یہ ہے اس کی کرنے کا کام کوپی پیسٹ آپ نے نہیں کرنا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے سارے پیراگراف میں سیم سیکونسن کو لے کر چلنا ہے انفرمیشن کو ری آرڈر یا ری آرگنائز نہیں کرنا چونکہ آپ سٹوڈنس یہ نہیں کرنا کہ کچھ انفرمیشن کو آگے لکھتے اور کچھ کو پیچھے لکھتے جس ترتیب سے آپ کے اس پیسٹ میں لکھی بھی ہے آپ نے اسی ترتیب سے اس کو لے کر چلنا ہے اور آپ نے اس پیراگراف کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینی اور اس میں کوئی کمنٹری خود سے نہیں کرنی تو یہ ہے جو ایک to do list جو آپ نے اس پیسی رائٹنگ کو کرتے وقت اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے جب آپ اس کو پیپر کے لئے ریڈی کر رہے ہوں گے جب پیسی کرنا ناؤنس اور ناؤنس فریزز کو سمجھنا ہے اور وربز اور ورپارٹس کو سمجھنا ہے جب آپ ان دونوں چیزوں کو ایک وکرے میں سمجھنے کی قابل ہو جائیں گے تو آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ کسی بھی پیراگراف کی اچھی والی ریسی کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے ناؤن اور ناؤن فریزز اور ورپ اور ورپ فریزز کو سمجھ کر اپنا ایک اریجنل پیراگراف آج کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ناؤن فریزز اور ناؤنس کیا ہوتے ہیں لیکن ناؤنس خالی ناؤنس نہیں ہوتے کبھی کبھی ناؤن فریزز بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ کمپاؤنڈ اور کمپلیکس ناؤنس بھی ہوتے ہیں ناؤنس جیسے کہ ایک ناؤن ہے سیولائزیشن اب اس کا ناؤن فریزز کیسے بنے گا مطلب آپ اس کے ساتھ اس کی کوئی کوئی قوالیٹیز کو ایڈ کرتے جائیے ویسٹرن سیولائزیشن دی سیولائزیشن اف مسلم اینڈ سب کونٹینٹ اس کے بعد دی فاؤنڈیشن اف مورڈن سائنس اس میں آپ سم ٹائمز ایک ورڈ کا کبھی آپ ایک سے زیادہ ورڈ کا اور کبھی بہت زیادہ دوسرے پارٹس اف سپیچ کا استعمال کرتے ہیں لہٰذا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی لینگویج میں ناؤن فریزز کیسے بنتے ہیں ناؤن فریزز میں ناؤنس ہوں گے ایجکٹیفز ہو سکتے ہیں آرٹیکلز ہو سکتے ہیں اور پرو ناؤنس ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی سب بھی دو آپ اٹھا سکتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی اب چلیں شعبہ جلدے چلدی ایک کام کریں آپ میرے ساتھ آپ اپنے مائن میں دو دو تین تین ناؤن فریزز ابھی سوچئے جس میں آپ کا ناؤن بھی ہو اور اس کے ساتھ ایجکٹیف بھی ہو اور آرٹیکلز اور پرو ناؤنس بھی ہو سکتے ہیں چلے میں بھی سوچتے ہوں اور آپ بھی سوچیں اے one two three g تو سوچ لیا سٹوڈنس آپ نے جیسے کہ میں نے بھی سوچا ہے لائک دیکھئے ناؤنس میں a girl a girl آرٹیکلز پلس ناؤنس a beautiful intelligent girl right her beautiful long quote her pronoun beautiful long اس کا ایجکٹیف quote noun تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہماری لینگویج میں جو ناؤنس ہوتے ہیں وہ ناخالی ناؤنس یوز نہیں ہوتے بلکہ جب آپ ایڈوانس لیول پہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ اس میں آرٹیکلز اور ایجکٹیف اور پرو ناؤنس کا استعمال بھی کرتے ہیں اور اب آتے ہیں ہم ورپ پریزز پہ ورپ مطلب کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایکشن ورڈز ہوتے ہیں جو بھی آپ کے فکرے میں اور ورپ جو ہے وہ ایڈیشنل رسپونس بیلیٹی کری کرتے ہیں ٹائم کو بھی بتاتے ہیں ہیلپنگ ورپ جو ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ ورپ اور ورپ فریز فکرے میں کیا کرتے ہیں جیسے ایک ورڈ ویل ڈو ہایو گو یہ ہیں آپ کے سادھے ورپ اور ورپ فریز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی کچھ مزید پارٹ سو سبیچ آد ہوتے ہیں لائک will have done waiting eagerly and anxiously smell sweet اب اس میں آپ نے دیکھا will have done میں دو helping ورپ اور ایک سیمبل ایک سادھا ورپ ہے waiting eagerly and anxiously یہ ورپ یہ ورپ پارٹ ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا ورپ کے ساتھ ایڈ ورپ بھی ایڈ ہو گیا یعنی اس کی ورپ کو کرنے کا طریقہ ہمیں ایڈ ورپ نے بتایا smell sweet اب یہ بھی ایڈ ورپ ہے تو اس سے آپ کو جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ ورپ فریز میں کون کون سے parts of speech آتے ہیں دیکھئے اس میں ورپ ہوگا helping verbs ہوں گے اور ایڈ ورپ ہوں گے تو ان نے ابھی تک سو فار سیکھی ہے وہ ہم نے ورپ اور ورپ فریز کے بارے میں جانا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم ایڈ ورپ فریز پر لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ورپ فریز ہوتے ہیں اور اس میں ناؤن فریز ہوتے ہیں اب پریسی میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے جو ورپ فریز ہیں جو زیادہ لمبے ورپ فریز ہیں ان کو ہم نے شورٹ کر دینا ہے اور جو ناؤن فریز ہیں ناؤن فریز کو بھی ہم شورٹ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے جب اپنے ورڈ کو پڑھنا ہے کسی لینگویج میں یا کسی پریس میں تو ہم نے سب سے پہلے اس میں ورپ اور ہیلپنگ ورپ یا سب سے پہلے ہم نے اس میں ناؤن اور ناؤن فریز اور ورپ کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے اس کو پڑھنے سے آپ بہت لمبے والے فکروں سے ساتھ چھوٹے فکرے بن جاتے ہیں یہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے تو لیٹس گیٹ سٹارٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ ہے ایک آپ کا پیراگراف بیٹے اس پیراگراف میں میں نے پہلے سے ایک کام کیا ہوا ہے اور یہ کام آپ بھی کریں گے آپ نے سب سے پہلے اپنے اس پیراگراف میں ورپ کو اور کنال ویلیج کنال ویلیج کنال دیکھئے ناؤن فریز تھا گریٹ بلیسنگ ناؤن فریز تھا ٹھیک ہے سمر کیا تھا ناؤن تھا اب دیکھیں ہم نے صرف میں نے کیا کیا ہے بلاک کلر کا مارکر لیا ہے اور میں نے سارے ناؤن اور ناؤن فریز اور ریڈ کلر کا مارکر لیا ہے اور پہلے مرحلے پر بچے آپ سب لوگ جتنے بھی ہمیں اس چینل پہ میرا لیکچر ون لے رہے ہیں آپ نے یہ ہی کرنا ہے جس پیرا گراف کو پڑھ رہے ہیں اس پیرا گراف کے جتنے بھی ورب ہیں اور ناؤن ہیں ان کو آپ نے سمجھ لینا ہے اگر انڈر 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 یہ ہو گیا جی ویلیج فوک دیکھ ہے دی واتر جوئی اس کے بعد فارم ریسٹ انڈ ریلیف بلوک لیبور واتر ٹائم یہ میرے پاس اس وقت جو to the point ہے کمپوزیشن گرامر انڈ کمپوزیشن بچے اس کا پیج 576 ہے جس سے میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں یہ پیسی کا نمبر ہے 3 تو آپ لوگوں کے پاس اگر to the point ہے تو آپ وہاں سے اس پیج کو جا کر کھلیں اور وہاں سے اس سمجھنے کی کوشش کریں کہ نیچے سے اردو نہیں پڑھنے پہلے آپ نے صرف اس کو سمجھنا ہے سمجھنے کے بعد next lesson میں ابھی آپ اس کو لکھیں ٹھیک ہے بچے اگر آپ دھیان سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے میم کے ساتھ ساتھ سیکھنا ہے تو میں آپ کو یہ ہی رکومنٹ کروں گی کہ جیسے ڈیلی بیس پہ ہم کام کرتے ہیں ویسے ہی کام کریں آپ اس کے پات جو نیکس مرحلہ ہوگا اس میں آپ کو اس ہی یعنی ناؤنز اور وربز کو کیسے ہم چینج کرتے ہیں پریسی بنانے کے لئے وہ میں آپ کو سکھاؤں جیس이 ڈیلی سمیboat بzیצہ سا دیلی بال وز ڈیلی they know that they will now find rest and relief from the constant labor of watering their fields by their wells their blocks will also have easier time and so the camels and buffaloes the canal water brings food and drink to the fields as no other water can give them the canal in summer is a joy to everyone in the village چیہم اور ہمیں چیہی دوسیقوں میں مجھتے ہیں می توانی دوسیٰ ہزمارا کرنے کے لئے جاہ دوسیقوں میں دوسیقوں میں شہر می توانی دوسیقوں میں اور جگہ دوسیقوں میں جمہیں دوسیقوں میں دوسیقوں میں جب اچھنا جز میں جسیو سڑے لißidas ن ، کھینکھ کھینج رای دوسیقی اس میں ہم نے ناؤنز اور ورپس کو انڈرلائن کرنے کے بعد ان ناؤنز کو ہم کسی اور ورڈز کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں اگر ہماری وکیبلیور ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے ویلچ کنال بلیسنگ کی جگہ پر آپ کوئی اوورڈ یوز کر سکتے ہیں اور ویلچ فوک گاؤں کے لوگ اس کی جگہ پر آپ کوئی اوورڈ یوز کر سکتے ہیں مطلب اس کو vocabulary سے replace کرتے جائے اس کو آپ اس کی جگہ پہ synonyms put کرتے جائے جیسے village canal ہے canal کی جگہ پر آپ کوئی بھی اور word اپنی language سے use کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس in case کوئی word نہیں ہے تو آپ پھر اس کا expression کیسے change کریں گے یہ طریقہ ہم next lesson میں سیکھیں گے تو یہ اب آپ کام کریں بچے کرنے کے بعد میں next lesson کے start میں آپ کو پچھلی lesson کا یعنی کہ اس lesson کی سمڈی پریسی کروا کر پھر next lesson start کرواؤں گی ابھی آپ نے اس کو خود پڑھنا ہے اور پریسی کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالی آپ سب کا حمی ناصر ہو جس طرح کی بھی پریسی ہوتی ہے آپ نے ضرور کرنی ہے اور کوشش ضرور کریں پھر question answers ہم بعد میں اس کے دیکھیں گے ٹھیک ہے جی بچے تو ابھی اتنا پڑھیں اللہ تعالی آپ سب کا حمی ناصر ہو السلام علیکم